اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل حق مہر جہاں پر ہم تری ڈیز سے سیم پرومو دیکھ رہے ہیں کہ آدل کی مہندی کی رات ہے جہاں پر فرمان اسما کو آدل اور ورسا کے رشتے کے بارے میں بدگمان کرتا ہے لیکن ابھی تک وہ پرومو اپیسوڈز میں دکھایا نہیں جا رہا جو کہ آج کی اپیسوڈ میں دکھا دیا جائے گا وقار جو ورسا پر یقین کرنے لگا ہے اس لئے تو ورسا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گھر واپس دے آتا ہے یہاں پر زوبی سب کو بتانا چاہتی ہے اس لئے جب ساری فیملی ساتھ بیٹھی تھی تو بتا ہی دیتی ہے آج تو فرمان نے مہندی میں اسما کو بھی ساری حقیقت بتا دی آدل اور ورسا کے رشتے کی ورسا کافی شرمیندہ ہو جاتی ہے یہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو ہاری صاحب روک رہتے ہیں بیٹھو بیٹا تمہیں شرمیندہ ہوتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں تم بے قصر ہو تم لوگوں کا رشتہ پاک تھا یہ تو کچھ سازشیں تھی کچھ چالیں تھی جس کی وجہ سے تم بدنام ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں تم سے کیونکہ میری وجہ سے بہت کچھ گلت ہوا تمہاری زندگی میں اب تو ہاری صاحب نے اپنے گناہوں کو قبول کر ہی دیا جس کی وجہ سے وقار کو صاف صاف معلوم پڑ گیا کہ ورسا بے گناہ بے قصور تھی اس لئے تو وہ اب دیڑ نہیں کرنا چاہتا بلکہ ورسا سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے اپنے رشتے کو آگے بہت ہی حبصورتی سے لے کر چلنا چاہتا ہے ورسا سے کہنے لگا ورسا پلیس مجھے معاف کر دو جو کچھ ہوا انچانے میں ہوا جو کچھ مجھے دکھایا گیا میں اسی کے مطابق چلتا رہا تم پر یقین کرنا چاہیے تھا مجھے لیکن ورسا اب وقار کی کوئی دلیل نہیں سنے کی کیونکہ میاں بی بی کرشتہ یقین پر بھروسے پر ہی تو قائم رہتا ہے جب یہ ہی نہیں رہا تو رشتے میں بھلا باقی ہی کیا رہا اس لئے تو ورسا اپنا ہاتھ وقار کے ہاتھ سے چھوڑواتے ہوئے یہاں سے چلی گئی اور پھر زوبی دیکھتی ہی رہ گئی کہ وہ جو وقار کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے وقار نے اسے تو کبھی بھی محبت کے دو بول نہیں بولے اور ورسا جو کہ ہمیشہ پیچھے پیچھے رہتی ہے وقار اس کے ہی آگے آگے کیوں بچھا جا رہا ہے اب زوبی کیا جانے کہ زوبی تو نفرت سے سب کچھ جیتنا چاہتی ہے لیکن ورسا ورسا محبت سے سب کچھ جیت چکی ہے ورسا کرشتے محبت سے ہی جیتے جا سکتے ہیں لیکن زوبی کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی وقار جو ورسا کے لیے کافی پریشان ہے تو نہ ہی مشہورہ دیتی ہے کہ اس کے مطابق خود کو ڈھال لو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چور دو پھر دیکھنا ورسا تمہیں خود ہی مل جائے گی اس کا ساتھ دو ہر مشکل میں اس کا ساتھ دو اس کے سامنے کھڑے رہو اسے بتاؤ کہ تم اس کی ڈھال ہو دیکھنا وہ تمہیں خود ہی مل جائے گی اب یہاں پر وقار ایسا ہی کچھ کرنے والا ہے ورسا کی مشکل میں جب اس کا ساتھ دے گا اس کا زہارہ بنے گا تو ورسا کے قدم بھلا پیچھے کیسے جا پائیں گے ورسا جو کہ اپنے گھر آ چکی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کل میں وکیل کے پاس چاؤں گی اس کیس کے بارے میں کچھ آگے کرنا ہے تو یہاں پر ورسا جب وکیل کے پاس جانے کا ارادہ کرتی ہے تو فرمان ان کی باتیں سن لیتا ہے اوہ اچھا اس لئے میں کہوں کہ یہ سائن کر کے کیوں نہیں دے رہی یہ تو وکیل کے کوٹ کے چیریوں کے چکڑوں میں پڑی ہے میں کل اسے جانے نہیں دوں گا ایسے ہی ورسا جب اگرے دن وکیل کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکڑی تو فرمان تو رستے میں ہی اس کو دبوچ دیتا ہے کسی گاڑی میں لے کر اس کو بند کر دیتا ہے اس کے موں کے اوپر رمال رکھتے ہوئے بھی ہوش کر دیتا ہے اب فرمان ورسا کو لے کر بیابان سی جگہ میں چلا گیا جہاں پر جا کر اس کو کیت کر دیا آہر کر جب ورسا کو ہوش آئی تو وہ فرمان بھائی کے نیک رادے دیکھی لیتی ہے اس پر چیہنے لگی چلانے لگی مجھے یہاں لے کر کیوں آئے میں کہیں جا رہی تھی مجھے وہیں جانا تھا تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے یہاں لے کر آنے کی تو فرمان کہنے لگا میں تمہیں آزاد کر دوں گا چلی جانا مجھے کیا فرق پڑتا ہے جہاں مرسی جاؤ لیکن ڈاکیمنٹس پر سائن کرو پھر یہاں سے چلی جاؤ اس کے علاوہ تو نہیں چانے توں گا لیکن مرسی نے بھی ٹھان لی کہ وہ ڈاکیمنٹس پر سائن کرتے ہوئے اپنی باپ کی ساری جائدات اس انسان کو تو نہیں دیکھی اسی دیے کہنے لگی جو کرنا ہے کر لو سائن تو میں کبھی نہیں کروں گی اور میں یہاں سے تمہیں نکل کر بھی دکھاؤں گی لیکن یہاں سے فیلحال مرسی نہیں نکل پائے گی فرمان تو رات کے وقت گھر جاتا ہے جہاں پر فاطمہ کافی پریشان ہے کہ ورسہ ابھی تک نہیں آئی اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے ایسے میں ڈور بیل ہوئی تو فاطمہ جلدی سے دروازے کی طرف پھاگتی ہے جہاں پر فرمان ٹورچ دیے اس کا انتظار کر رہا تھا فاطمہ نے جب دیکھا تو پھر ڈڑ کر بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی کہ یہ کون ہے ایسے ہی فرمان فاطمہ اور ورسہ کی زندگی کو عجیرن بنانا چاہتا ہے دیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اب کے بار وقار ورسہ کے ساتھ کھڑا ہے اس لئے ورسہ کو تو کچھ نہیں ہوگا اس سارے کھیل میں فرمان کی جان ضرور چلی جائے گی تو پھر کیا فائدہ اس جائدات کا اس دولت کا فرمان کی ماں کو یہ سب کچھ بہت بات میں سمجھ جائے گا جب بیٹا ہی ہاتھ سے نکل جائے گا پھر تو پاگل سی ہو جائے گی کیونکہ اتنی دولت کا بھلا کیا فائدہ یہ تیموں کا مال چھیننے سے تو پھر قدرت بھی نراز ہو جائے کرتی ہے اس لئے تو فرمان کو رستے سے ہٹنا ہی تھا